اراب صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے قرآن کی ایک آیت کے نازل ہونے کے بعد ایک سوال بھی کیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اس میں فرمایا گیا وَاللَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّحَبَ وَالْفِزَّةَ فَبَشِّرُ بِعَذَاءِ بِنْ عَلِيمِ کہ وہ لوگ جو سونے چاندی کے ڈھیر خرچ کرتے ہیں وَلَا يُنفِقُونَ حَفِي سَبِيلِ اللَّهُ اور اس کو اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے ان کو کیا کرو ان کو عذابِ نلیم ان کو بہت بڑے عذاب کی خوشخبری سنا دو سرکیسٹکلی کہا جا رہا ہے نا تو اللہ سبحانہ تعالی نے سونے چاندی کے ڈھیر جمع کر کے ان پر اللہ کا حق یعنی زکاة نہ ادا کرنے والوں کے لیے جب یہ وعید اس آیت میں دی تو صحابہ اکرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے فوراں ہی سوال کیا اور اظہار کیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کے نزول کے بعد اب ہم سونے چاندی کا ڈھیر جمع کرنے کی تو کوشش نہیں کرتے تو آپ ہمیں بتائیں کہ اب ہم کیا جمع کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں ہیں جمع کیے جانے کے لائق تین چیزیں ہیں یعنی if you want کہ تم کوئی چیز جمع کرو تو پھر تین چیزیں جمع کرنے کی کوشش کرو اور یہ تین چیزیں کیا ہیں ذکر کرنے والی زبان شکر کرنے والا دل اور سبر کرنے والا جسم اور پھر اسی سے ملتی جلتی حدیث میں آپ نے ایک اور جگہ فرمایا جس شخص کو چار باتیں مل گئیں جس شخص کو چار باتیں مل گئیں اس کو گلیا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں اس کو گویا دنیا کی ساری نعمتیں مل گئیں اور یہ چار چیزیں کیا ہیں آپ نے فرمایا ذکر زبان شاکر دل سابر جسم اور دین کے مددکار ازواج اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ چاروں نعمتیں ہمیں ہمارے ازواج کو اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری اولادوں اور ذریعتوں کو یہ چاروں نعمتیں نواز دیں اللہم جہلنی سبوروں و جہلنی شکورہ ربی عائنی علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک